بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کو اس ویڈیو کے اندر یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے قبرستان کے قبر ہے اور میں اس وقت قبرستان کے اندر موجود ہوں یہ ایک پٹی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر آیت القرصی بھی لکھی ہوئی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد بھی لکھا ہوا ہے آپ حضرات کو اس کے ذریعے سے یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ جب ہمیں قبرستان میں جانے کے اتفاق ہو سنت کے مطابق جائیں دعائیں وغیرہ پڑھیں اور پھر جہاں پر اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہم صاف کر لیا کریں جب بارشیں آتی ہیں تو ان پٹیوں کو اوپر مٹی وغیرہ پہنچ جاتی ہے یا بعض افغرد و غبار پہنچ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو صاف کریں تو اس پر بہت بڑا عجر ملے گا اور اللہ تعالی کے نام کا جتنا ہمیں احترام کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جتنا ہم احترام کریں گے اتنا ہی ہمیں سواب زیادہ ملے گا اور اللہ ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا اور اس کے ذریعے سے میں ایک پیغام یہ مسئلہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم قبرستان کے اندر آئیں اور بعض افہ قبرستان کے اندر آئیں جب عزیز و قارب کوئی فوت ہو جاتے ہیں ہم ان کے لئے پٹیاں وغیرہ بناتے ہیں تختی وغیرہ لگاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف جہاں صرف وہ تعارف کے طور پر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صرف نام لکھ لکھا جائے مریض کا اور مردے کا اور مردے کا نام لکھنے کے بعد صرف تعارف کے دوبہ تاریخ وفا تاریخ پیدائش آپ لکھ سکتے ہیں تو باقی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ اور رسول کا نام نہ لکھا جائے تو بہتر ہے کیونکہ جب قبرستان کے اندر یہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر کوئی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا بارشیں آتی ہیں مٹی وغیرہ پڑ جاتی ہے غرد و غبار وازفہ جانور بھی پھر رہے ہوتے ہیں کتے وغیرہ بھی پھر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اور رسول کے نام کی بھی حرمتی ہوتی ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر قرآن جید کے آیت لکھ ہوئی ہے کل نفس زائقت الموت تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بہت ساری قبریں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ تختیاں مغرہ لکھی ہوتی ہیں اور اللہ اور رسول کا نام بھی لکھا ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تختی ہے اس پر بھی بسم اللہ الرحمنہ نہیں لکھا ہوا ہے اور کلمہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ ٹوٹ کا شکار ہو چکی ہے ٹوٹ پھوٹ چکی ہے اب اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ یہ مسئلے کو مد نظر رکھیں اب یقین ہے قبرستان کے اندر لوگ بہت کم آتے ہیں اس چیز کے بھوپر توجہ کم ہوتی ہے تو آپ حضرات کو میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جب ہم قبرستان کے اندر آئیں تختیاں مغرہ لگی ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یا تو آپ کے بعد چھوٹا رومال ہوتا ہے جیب میں یا ٹیشیو پیپر لے کے آئیں یا اضافی کپڑا یا انسان اس نیہ سے آئے کہ میں قبرستان میں جانا ہے اور بہت سے تختیاں لکھی ہوئے ہوں گی اس کے بعد اللہ رسول کا نام ہے میں نے جان کو صاف کرنا ہے تو اس پر کتنا بڑا آپ کو اناہ ملے گا تو بہت سرے لوگ ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو شاید آپ کو میری یہ عمل میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا تو تمام احباب سے گزارش ہے آپ اس کو لائک کریں آگے شیئر بھی کریں اور صدقہ جاریہ ہوگا پھر میں آپ حضرات کو یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں جب ہم تختیاں بنائیں ان کے اوپر صرف اس مردے کا نام لکھا جائے تعارف کے طور پر تاریخ پیداش تاریخ وفات مقصود تو نشانی ہوتی ہے لیکن اب یہاں پر جو آیتیں لکھی ہوتی ہیں اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہ بہرمتی ہوتی ہے صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا یہاں پر جانور بھی پھر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کتے آکے پشابی کر دیتے ہیں تو بہرمتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اور اللہ اپنے نام کو بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید سے سچی محبت نصیب فرمائے اس لئے آپ حضرات کو میں یہ بتا رہا ہوں دیکھو قرآن مجید کو ہم کھلا بھی نہیں رکھتے اگر مسجد کے اندر بھی ہم تلاوت کریں تو قرآن جید کو بند کر کے رکھتے ہیں سہر میں کبھی کھول کے نہیں رکھیں گے یہاں پر تو پورے قبرشان کے اندر اکثر جگہوں پر یہ پٹیاں لگی ہوئی ہیں تختیاں لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ رسول کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر بہرمتی ہوتی ہے بقدری ہوتی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مکمل احترام اور پکہ سچا مسلمان بنائے اور اسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ